دوستو آخر جیسے ہی ادھرک نے یہاں پر رومیل کو فسانے کی کوشش کی جیسے ہی اس کے کمرے میں پیسوں کا وہ بیک رکھ دیا جو یہاں پر انوج نے انکش کو دیئے تھے جمع کروانے کے لیے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اب اسی بیچ یہاں پر اب ایک بہت بڑا راز ادھرک کا سب کے سامنے آنے والا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب انوپما اور ساساس انوج کو کچھ ادھرک کے بارے میں ایسا پتہ لگنے والا ہے جس کے بارے میں شاید ادھرک کو پتہ ہی نہیں ہوگا لیکن دوستو یہاں پر جیسے ہی انوپما اور انوج دونوں مل کر ادھرک کا یہ راز کھولیں گے تو اس کے بعد ادھرک کیا کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آخر اب ایسا کون سا راز انوج اور انوپما نے مل کر اب ادھرک کا سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے جس کے بعد یہاں پر ادھرک کا مو شرم سے پورا کھا پورا لال ہونے والا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انوپما سیریل سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شروع بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستر اصل آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر رومل کو پوری طرح سے پریشان کر رہا ہے آدھک کیونکہ یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جب سے رومل آدھک اور اس کے پتنی پاکی کے بیچ میں آرہا ہے تب سے یہاں پر آدھک رومل کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رومل کے اوپر تو آدھک کو اتنا زیادہ گسہ آتا ہے کہ وہ اپنی بہن برکہ کو کہتا ہے کہ پاکی کو تو بعد میں دیکھیں گے انوچ کو تو بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے تو اس کا پتہ یہاں سے صاف کرنا ہوگا جس کے بعد یہاں پر ادھک رومل کے کمرے میں پیسوں کا بیگ رہ دیتا ہے اور اس پر چوری کا الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اب انوچ اور انوپما کے سامنے وہ ویڈیو آنے والا ہے جس میں پوری پوری چال یہ ادھک اپنی بہن برکہ کے ساتھ مل کر چلتا ہے جی ہے آپ کو بتا دیں کہ اب انوچ اور انوپما کو یہ پتہ چلنے والا ہے کہ رومل کے کمرے میں جو پیسوں کا بیگ رکھا تھا وہ کسی اور نہیں بلکہ ادھک نے ہی رومل کو فرسانے کے لیے رکھا تھا فیلال اس کور میں اتنا ہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ادھک کیا کرے گا آپ میں ریکمینٹ واکس میں زول کریں